ہم گیفٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں ہمارے سامنے نیکسٹ جو کیس لا ہے اس کی جو سائیٹیشن ریفرنس ہے پی ایل ڈی دو ہزار بائیس سپرنگ کورٹہ پاکستان کی ججمنٹ ہے پیج جو ہے ایٹی فائف اس میں ڈسکس کیا گیا ہے گیفٹ ان لائٹ آف اسلامی کلا پروف اب پروف کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور گیفٹ کیا ہے پری ریکوزٹس اینڈ برڈن آف پروف یہاں پر شرائط کے بارے میں اور پروف کے بارے میں ایکسپلینیشن دی گئی ہے یہ کوئیسن بھی ایرائیس کیا گیا ہے کہ گفٹ رجسٹر کرنا ضروری ہے یا نہیں یا اس کے ریکوائرمنٹس میں رجسٹریشن ہے یا نہیں ہے جب تری کنڈیشن پورے ہو تو وہ بائنڈن ایفیکٹ رکھتا ہے جو بارڈی ہے جو مین چیز ہے اس کی پوزیشن ڈیلیور کرنا اور اس سے پہلے جو دو شرائط ہے ایک آفر ہے اور ایک ایکسپٹنس ہے جہاں پر یہ تین شرائط موجود ہو تو یہ گفٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہے ویلیڈ ہے ویلیڈ گفٹ کود آلسو بی ایفیکٹیڈ اورلی ایف دا سیڈ تری پری ریکوزٹس وار کمپلائیڈ وید اینڈ پروڈ ترو ویلیڈ اینڈ کوجنڈ ایویڈنس جب مضبوط کوئی ایویڈنس سے پرو کیا جائے جہاں پر یہ تین چیزیں موجود ہو تو یہ گفٹ اورلی ایفیکٹیڈ ہے یعنی لیگل ویلیو رکھتا ہے جس میں یہ تین شرائط موجود ہو تو یہ اورل گفٹ ہے ریٹن انسٹرومنٹ واز ناٹ آ ریقوائرمنٹ انڈر دی اسلامک لہ نار واز دا سیم کمپلسرلی ریجسٹریبل انڈر دی پرویزنز آف دی ریجسٹریشن ایکٹ جو ریجسٹریشن ایکٹ ہے اس کے تحت بھی اس کی ریجسٹریشن لازمی اور ضروری نہیں ہے اور جو ریٹن انسٹرومنٹ ہے گفٹ کے لیے وہ اسلامی کلام میں ریکوائر نہیں ہے یعنی شرط نہیں ہے جب آپ کے پاس ریجسٹریشن ہو اور یہ تین جو باقی شرائط ہے وہ موجود نہ ہو تو یہ ریجسٹریشن آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ تین شرائط پورے کرنا لازم ہے جو بینیفیشری ہے یعنی جس کے پاس ڈاکومنٹ ہے وہ اس ڈاکومنٹ کی ایکزیکیوشن کو بھی پرو کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ تین شرائط بھی پرو کرے گا کہ یہ تینوں شرائط موجود تھے آفر بھی ہوا تھا ایکسپٹنس بھی ہوا تھا اور ڈیلیوری آپ پوزیشن بھی ہوا تھا اور اس کے لیے وہ مضبوط اور ریلائبل ایویڈنس پیش کرے گا اس کے بعد پیرا بی میں گفٹ کے مزید گراؤنڈ ڈسکس کیے گئے ہیں جس میں فراڈولینڈ گفٹ میوٹیشن کو چیلنج کرنے کے لیے لیمیٹیشن کیا ہے لیمیٹیشن فار چیلنجنگ فراڈولینڈ گفٹ میوٹیشن ویر فراڈ اینڈ کولوزن ملی بگت وار ایلیچڈ اینڈ اسٹیبلیشد دہ قویشن آف لیمیٹیشن ڈیڈ ناٹ اینڈ کوڈ ناٹ ہیلپ دہ بینیفیشیری آف سچ فراڈ اینڈ کولوزن یہ تو ایک جنرل پرینسیپل ہے کہ نو میان ٹیک ایڈوانٹیج آف ہیس اون فراڈ کہ کوئی بھی فریق یا بندہ یا آدمی فراڈ سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا ہے ایک دوسرا پرینسیپل بتایا گیا ہے فراڈ ویشییٹس ایون دہ موسٹ سولم ٹرانزکشن اینڈ اینڈ ٹرانزکشن دیٹ واز بیس آپان فراڈ واز وائیڈ اور ناٹ ویڈ سٹینڈنگ دی بار آف لیمیٹیشن جہاں پر فراڈ کی بات ہو تو وہاں پر لیمیٹیشن کی کوششن ارائز نہیں کیا جا سکتا ہے یعنی وہاں لیمیٹیشن کی کوئی بات نہیں یہاں پر یہ بتایا گیا کہ کوٹ جو ہے وہ ہیلپ لیس نہیں ہے فراڈ کے معاملے میں یعنی جہاں پر فراڈ ہو تو کوٹ ایکسن لے گا اور فراڈ جو ہے وہ جتنے بھی متبرک اور معزز کاروائی ہوئی ہے اور جس میں فراڈ ہوا ہے وہ وائیڈ ہے اس کی کوئی حصیت نہیں ہے اور کوششن اف لیمیٹیشن بھی ارائز نہیں کیا جا سکتا ہے فراڈ کے معاملے میں کوششن اف لیمیٹیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے بعد پیرا سی گفٹ پروف کے بارے میں بتا گیا ہے گفٹ میوٹیشنز ایلیجڈلی پروکیورڈ حاصل کیا گیا ہے یہ گفٹ یہ جو انتقالات ہے تو فراڈ ٹو ڈیپروئوں کہ محروم کیا جائے سیسٹرز کہ یہ گفٹ واقعہ ہو گیا یہ آپ پر ریزن بھی بتائی گئی ہے کہ یہ جو جالی یا ہیر سنجیدہ جو گفٹ ہوتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں کہ فیمل کو محروم رکھا جائے براست سے ایویلیبل تو دیم انڈر شریع ایز ویل ایز دیلا کوئی سے پھر فائدہ اٹھاتے گفٹ سے اور یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں دو کوٹس وار نات دائیویسٹیڈ آف دی پاورز تو سکروٹنائز دی ریزنز آنڈ جسٹیفکیشن فر آگیفٹ سو دیت نو انجسٹس وارس ڈن تو آلیگل ہیر ہو آدھر وائیس سٹو تو انہیریٹ فرام دی اسٹیٹ آف آڈیسیسٹ پریڈیسر آر ریلیٹیو آنڈ دیڈ دیڈ آر آر آرٹیفیشیلی بلوکڈ یہاں پر ایک بڑا پرینسپل بتایا گیا ہے کہ کوٹ کو ریزن یا جسٹیفکیشن نہیں ڈون لینا چاہیے بس یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کانونی وارس ہے اس کو تو اپنے حق سے محروم نہیں کیا گیا ہے اور جو وراست ہے جو کورس آف انہیریٹنس ہے اس کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ آرٹیفیشلی بلوکڈ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹک کڑی کر دی جائے یہ جو انہیریٹنس ہے یہ جو وراست ہے یہ جبری معاملہ ہے یہ آرڈی بندہ وارس بن جاتا ہے یعنی کوئی بھی فریق کسی کو رائٹ آف انہیریٹنس سے محروم نہیں کر سکتا ہے آل دو سٹکٹو سانس پیج جو ہے نائنٹین ترٹی ایٹ یہاں پر ریپروڈیس کیا گیا ہے اور ایکسپلین ہو رہا ہے بی ایٹ نیچرل لاؤ اینڈ ایفیکشن فار ون اور آدھر آف ہیس چیلڈرن یہ گیفٹ کے لیے کوئی ریزن یا جسٹیفیکیشن مانگنا یا پیش کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ لاؤ کے بنیاد پر عمومی طور پر ہوتا ہے اور یہاں پر ایک ریزن یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جو ڈونر کا حیال رکھے تو وہ ڈونر جو ہے وہ ڈونی کو کچھ گفٹ کر سکتا ہے اور یہی سب سے بڑی جسٹیفیکیشن ہے یہی بیس ہے بی وی آف وہ مجند чув دون بی تو یہاں پر وہی پرنسیپل یا ایکسپینیشن دی گئی ہے کہ جو وراست ہے اس میں کوئی بھی چیز بطور رکاوٹ پیش نہیں کیا جا سکتا ہے نہ لیا جا سکتا ہے کیا پر یہ ریزن پیش کی کہ میں نے اللہ واس دے دیا لیکن جو اللہ کو منظور ہے وہ تو وراست ایک سپیسیفک نمبر بتایا گئے ہے کہ اس حساب کے مطابق وراست ہوگی تقسیم حساب کتاب ہوگا تو یہاں پر اگر ریزن کو دیکھا بھی جائے تو کوئی ریزن نہیں ہے ویڈڈ جسٹیفکیشن نہیں ہے تو آخر پر جو کنکلوجن وہی ہے کہ ڈٹرز کو ڈپرائی کرنا ہے کس سے انہیریٹینس ہے اس لیے گفٹ میوٹیشن جو ہوا ہے وہ لا آف انہیریٹینس کو بائی پاس کرنا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے اور یہ فراد ہے اور کولوجن ہے تو یہاں پر جو ارادے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں تو اس میوٹیشن کو کل ادم قرار دیا جاتا ہے اس کے بعد پیراڈی میں لیمٹیشن بتایا گئے ہے کہ جو شرر ہے پراپرٹی میں اس کی پوزیشن وہ سب کی سمجھی جاتی ہے اور لیمٹیشن جو ہے وہ اڈ ناٹ رن اگینسٹ اکو شرر کو شرر کے حلاف لیمٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد گفٹ جو ہے وہ یہاں پر اورل گفٹ ہے یہاں پر تین شرائط ہوتے اس کی ایکسپیلینشن دی گئی ہے پروف ٹرانزیکشن ویچ واس بیسٹ آن ان اورل گفٹ ہے تو پارٹیز نیمیلی دیفیکٹ آف اورل گفٹ ویچھے تو بی انڈیپنڈنٹی اسٹیبلشت بی پرووینگ تو کوجن اور ریلیابل تو یہاں پر آخر میں یہ ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ ویلڈ جو گفٹ ہے وہ تب ہی ہوتا ہے جس میں تری انگریڈینٹس پورے ہو اور جو سیکنڈ انگریڈینٹ ہے میوٹیشن وہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت ہوگا اور اس کے رولز کے تحت ہوگا جو رول بنائے گئے ہیں یعنی جو گفٹ کی ٹرانزکشن ہے اس کے مطابق ہوگا اور قانون شہادت آرڈیننس بھی لاغو ہوگا اور وہاں پر گواہان ہوں گے گواہان کی موجودگی میں ہوگا اور سائنس سگنیچر بھی ہوں گے اور پھر یہ کہ تین شرائط جو ہے وہ گواہان کی موجودگی میں مکمل ہو اور ڈیلیوریا پوزیشن بھی ہو تو یہ گفٹ ویلڈ ہوگا اور یہاں پر جو ثبوت پیش کیے گئے ہیں وہ کیا ہے انف نہیں ہے یعنی نہ کافی ہے ویلڈ ریزنز یا ایوڈنس موجود نہیں ہے لہٰذا یہ گفٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اوپر جو کنکلوجن ہے وہ یہ ہے کہ یہ گفٹ اس لیے ہوا ہے کہ جو فیمل ممبر ہے اس کو وراثت سے محروم کیا جائے تو پھر اس گفٹ کو کیا کر دیا کل ادم قرار دیا اور کیوں کل ادم قرار دیا جو بیسک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو انہیلٹینس ہے اس کو نہ بائی پاس کیا جا سکتا ہے اور نہ بلاگ کیا جا سکتا ہے